موسیقی موسیقی نے اس واقعے کی قبولیت کیے اور پھر دوسری دفعہ انہوں نے وضاعت کیے کہ یہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا ہے سب سے پہلے تو میں اس کی مضمت کرتا ہوں کہ اس میں ایک نوجوان کے ہماری شہادت ہوئی ہے اس کی موت ہوئی ہے اور دوسرے دو بھی بہت شدید زخمی ہیں ہسپٹل میں ہیں آپ سب سے میں دعا کا طلبگار ہوں کہ آپ لوگ سارے جو بیٹھے ہوئے ان کے لئے دعا کریں اللہ انٹو صحت یا آپ کریں دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کا ہمیں کافی عرصے سے علم تھا کہ اس قسم کا ایک واقعہ ہونے والا ہے اور ہم اس کے لئے ذہنی طور پر تیار بھی تھے کل کیوں کہ میں نے بھی آنا تھا مگر سردار خان پہلے یہاں روانہ ہو چکا تھا شوران سے تو یہ سبری کے نزدیک یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کوئی آئی ڈی کا واقعہ نہیں ہے یہ باقعہ دا ریموٹ کنٹرول ایک بم دھماکہ تھا اور اسی قسم کا ایک اور بھی وہاں بم ملا ہے جو کسی ٹیکنیکل وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بلاس نہیں ہو سکا تو ہاں آئی ڈی حادثہ ہو سکتی ہے جو نہیں ہونا چاہیے جو یہ لوگ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جب وہ بلوچوں کی بات کرتے ہیں اور بلوستان کی بات کرتے ہیں تو ان کو ایک ایک بلوچ کی جان عزیز اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے مگر جس طریقے سے یہ بلوچ یونیڈٹ آرمی نے اس کی تازیت کی ہے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کیونکہ ان کو یہ اختیار مل چکا ہے کہ جس بلوچ کی چاہیں اس درتی پہ اس سرزمین پہ مجھے فخر ہے کہ میں جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں جس خاندان سے میں تعلق رکھتا ہوں میں برمنہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنے بزرگوں پہ اپنے قوم پہ اپنے قبیلے پہ اور بلوستان پہ فخر ہے مجھے اس لئے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر وقت ہم حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود ہم نے کسی بھی ایک فرد وائد بلوستان کے کسی ایک فرد وائد کو بھی ہم نے اپنے مفاد کے لئے تکلیف نہیں دی اور نہ ہم نے اسٹیٹ کو کبھی ان کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ بلوستان کے لوگ بلوستان کی دھرتی پرامن رہے اور بلوستان کے حقوق کے لئے جتنی ہم نے جدوجہد کی ہے ہم نے بندوق اٹھا کے پہاڑوں پہ نہیں گئے ہیں مگر ایک سیاسی جدوجہد بلوستان کی وقار عزت کی جو جدوجہد ہے اس میں ہم ہر جگہ شریک رہے ہم نے بلوچ قوم اور بلوچ سرزمین کو کبھی بھی شرمندہ ہونے نہیں دیا اور مجھے پتہ ہے جس تنظیم کا انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے ہمارے یہ کسی بہت بڑے کوئی سیاسی مقصد کے لئے یا بلوستان کے لئے یہ کام نہیں کیا گیا ہے اس میں باقاعدہ میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں پہلے انفام ہو چکا تھا دوسری جگہوں سے کہ یہ فرید نامی ایک رحسانی ہے جو جا کے لوگوں کو آفر کر رہا ہے کہ آپ اس طرح کا ایک بم دھماکہ کریں بلاسٹ کریں اور سردار یارماندرند کو نشانہ بنائیں جب انہوں نے انکار کیا تو یہ ایک نام نیات جو تنظیم ہے اور مجھے پتہ ہے اس کا اونر کون ہے اس کو اون کون کرتا ہے اس کو چلاتا کون ہے اور وہ کن لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے دس کروڑ روپیہ اس کو ایڈوانس دیا گیا ہے اس تنظیم کو اور اس کے بعد ان کی کیا کمنٹمنٹس ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہیں اور باقاعدہ پیمنٹ کرنے والا آسم کرد گیل ہوئے اور اس کو ارگنائز کرنے والا اس کو چلانے والا اس دھماکے کے پیچھے نام نیات جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ دھماکہ کروایا گیا ہے میرے بیٹے گو پر اصل ٹارگٹ میں تھا میں کیوں اس دن نہیں آیا تو میرا بیٹا آیا ہے اور پھر یہ کہ جی غلط فہمی کے بنیاد پر کوئی غلط فہمی نہیں ہے سو فیصد ہمیں جان بوچ کے ٹارگٹ بنایا گیا ہے کیونکہ فوج کا جو کنوائے ہوتا ہے اس کا کلر ہوتا ہے اس کی گاڑییں ہوتی ہیں وہ سو فیصد ہماری ان سے بالکل جدہ تھی ہماری گاڑیوں کے شیپ کلر میں ایک سب کچھ علیہ دا تھا اور پھر یہ کوئی آئی ڈی نہیں تھی اور یہ زیادہ میں زیادہ جو ہے وہ دو سو فٹ یا بہت زیادہ ہو تو تین سو فٹ پہ اگر اس کو ایکسٹینٹ کر کے انٹینہ وغیرہ لگائے جائیں تو تین سو فٹ پہ یہ کار آمد رہتی ہے اور اللہ نے میرے بیٹے کو اپنے خدای کے صدقے مہربانی کی چند سیکنڈ کا فرق ہوا ہے اس گاڑی میں جہاں دھماکا ہوا ہے اور اس کی پیشلی گاڑی میں جو ہٹ ہوئی ہے سردار خان کے باڈی گاڑیوں کے اور سردار خان کے ہارڈی پچیس سے تیس فٹ کا فاصلہ ہوا ہے وہ گاڑی نکلی ہے یہ جیسے پہنچی ہے کسی نہ کسی ٹیکنیکل ڈیلے کی وجہ سے سیکنڈوں کی ڈیلے ہوئی ہے اور وہ گاڑی ہٹ ہوئی ہے اور مجھے افسوس ہے اور اس میں ہمیں وہاں کے لوکل دو تین بندے بھی ہیں جنہوں نے ان کو لایا ہے جنہوں نے ان کو سولتیں دی ہیں جنہوں نے ان کو وہاں پہ جو ڈیوائسز فٹ کی ہیں انہوں نے روڈوں کے اوپر مگر ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صوبائی حکومت کہ یہاں جو انتظامیاں ہے یا چیز ہے وہ اس کو ایک آڈنری اس کو واقع لے رہی ہے ہم یہ بتا دیں کہ اگر ہم محفوظ نہیں ہیں تو پھر کون محفوظ ہوگا البت ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے جوانوں کے ساتھ ہوا ہے میری اولاد ہیں میرے قوم ہیں میرا قبیلہ ہیں ہم اس کو کبھی بھی نہیں گلیں گے اور میں یہ بلوچ کے جو قوم کے جو اس کے بلوچ قوم کے دعوے دار ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آپ اس جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کا تدارک کریں نہیں تو پھر بلوچ تاریک پھر ہمیں یہ الزام نہ دے کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچیں آج آپ کو بلانے کا مقصد یہی تھا بتانا تھا کہ یہ پورا ایک سلسلہ ہے اور اس میں بہت سارے چیزیں بیچ میں ہوئی ہیں ہم اپنا مو نہیں پولنا چاہتے ہیں ہم نہیں بات کرنا چاہتے ہیں مگر ان دو آدمیوں کو باقعدہ سہولتکاری کی جا رہی ہے ان کو یہاں پہ باقعدہ ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے ان کو وسائل مہیا کیا جا رہے ہیں ان کے ساتھ چور اور ڈاکو جو ہیں ان کے ثرو ان کو سٹنسن کیا جا رہا ہے یہاں کرمنلز کے ثرو ان کو سٹنسن کیا جا رہا ہے جو کرائم کرتا ہے تین قتل ہوئے وہ اہوانوں کے آج تک ایک قاتل بھی گرفتار نہیں ہے کیوں کیا وجہ کیا ہے میں پاکستان کے ان قوتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کریں اس سرزمین پہ مہربانی کریں اگر یہی سلسلہ اور یہی نظام اور یہی طریقہ کا راہ تو شاید اگر ہم محفوظ نہیں ہیں تو اس کے نتیجے میں شاید بہت سارے لوگ بھی محفوظ نہ ہوں میں آپ لوگوں کا شکر گزاروں ہم اپنا مرجن آپ کو دے دیا ہے اپنی وضاعت کر دی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا کوششن ہے تو میں حاضر ہوں سر واقعے کے حوالے سے مقدمہ درس ہو چکے یعنی دوسری بات تحقیقات کے حوالے سے کیا مطالبہ کریں گے کیس طریقے کی تحقیقات جو ہے فوری طور پر ہونی چاہیے نمبر تین صوبائی حکومت میں اب تک کیا رابطہ کیا ہے کیا تحقیقات انہوں نے کیا انہوں نے کہا کیا ہے بہرحال شاید میرے بیٹے سے وزیراللہ صاحب کا رابطہ ہوا ہے مگر ابھی تک انتظامیاں سی ٹی ڈی کیونکہ یہ کیس سی ٹی ڈی کا بنتا ہے ان کے ایک ایسے چو صاحب تشریف لائے تھے اب ہم دیکھیں گے میں نے وضاعت کیے ایف ایر تو میں نے آج ایک لحاظ سے کٹوا دیئے میں نے آپ کو کہا کہ پس پردہ کرنے والے ہمیں پتا ہے کہ کون کون لوگ ہیں اور کنوں نے یہاں سہولتکاری کیے وہ ہم تفصیلین ایف ایر میں بتائیں گے مگر ان کے سہولتکار جو ہیں اس پورے واقعے کے پیچھے یہ دو بندے ہیں اور جن لوگوں نے کی ہے جس تنظیم نے کی ہے اور جس تنظیم کی یہاں سہولتکاری ہوئی ہے جہاں ان کو رکھا گیا ہے ان کے ساتھ مدد کی گئی ہے اور یہ جو ڈیوائس وہاں رکھی گئی ہے انسٹال کی گئی ہے وہاں ہمارے اپنے بندوں نے بھی اپنے آنکھوں سے بھی کچھ لوگوں کو وہاں دیکھا ہے وہ انشاءاللہ ہم ایف ایر میں پوری وضاعت کر دیں گے آج اب تک کی واقعہ گزرے اب تک کیا سمجھ رہا ہے جو آؤپورٹ نظر آ رہا ہے اس باقعے کی تیکنکات کی حوالے سے اس سے مطمئن ہیں یا اس حوالے سے آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں اس کی تیکنکات تو کس طرح مسئل کیا ہے دیکھیں یہ تو اداروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کر رہی ہے مگر کیونکہ ہمارے ساتھ جو اس سے پہلے ہو چکا ہے اور جس طرح ہمارے جن بخالفین کا میں نے بھی نام لیا ہے وہ یہاں کے لادلیں ہیں وہ کچھ لوگوں کیونکہ لادلیں اور ان لوگوں سے بہت سارے کام لیے جاتے ہیں جانتے ہیں میں آ رہا تھا ہمیں علاقے شوران سے گاڑر کی طرف کیونکہ والد صاحب کی ویسے والد صاحب کی تیاری کی دو تین دنوں سے مگر اچانک میرا کام پڑ گیا تو اس وجہ سے مجھے آنا پڑا تو یہ جو پلاننگ تھی یہ میرے والد صاحب کے لئے کی گئی تھی مگر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ گاڑی میں کون ان کی اتنی سی آئیڈی تھی کہ کوئی آ رہا ہے کہ دونوں ان کو تو والد صاحب لگے میرے انہوں نے جیسے ہی میری گاڑی اس سپانٹ پر کونچ لیا کیونکہ ادھر گھنڈے بہت تھے تو اس وجہ سے میری بھاری گاڑی بلوڈ گروپ ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو تھوڑا گاڑی کی سپیٹ کپ گا تو پچھلی گاڑی جو میری سکارٹ کی تھی گاڑیاں تو کافی تھی جو پچھلی اسکارٹ کی تھی وہ نزدیک آگیاں وہ جیسے ہی نزدیک آئی ہے تو بلکل کوئی برخواد بیس پچیس فر کا فاصلہ تھا تو یہ جو ہے دماغ کا ہوئے اور جس کی وجہ سے میری اپنی بلوڈ گروپ جو ہے وہ زمین سے کوئی دو تین فٹ اوپر تھوڑی اچھی ہے وہ ہوا کے پریشر کی وجہ کیونکہ نزدیک دماغ کا ہوئے بہت نزدیک ہوئے اور پچھلی گاڑی میں جو ہے گاڑز بھی بیٹھے تھے اور لوگ بھی تھے کوئی ایسے کوئی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ سفر میں ساتھ ٹریول کرتے ہیں بجارہ کافی یہ تو شدید جو زخمی ہوئے یہ میں ایک فوت ہو گیا ہے اور دو شدید زخمی ہیں عمر نامی میرا مجاہد تھا میرا بہت بزرگ آدمی تھا ان کو سمجھو بھائیوں جیسے تھا وہ فوت ہو گیا اور دو میرے مجاہد تھے وہ زخمی ہو گئے اور یہ جو شدید ہوئے ہیں باقی چھوٹی بھوٹی چھوٹے ہیں تو جتنے گاڑی میں لوگ بیٹھے تھے کوئی آٹھ کے قریب سارے زخمی ہیں مل یہ جو شدید ہوئے جن کو ہم ہسپیٹل لے گئے باقی چھوٹے بھوٹے تھے تو وہ چھوٹے اس کو نمالکوں نے اس پہ وہ کیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم لوگ صحیح ہیں تو یہ جو شدید تھے ان کو ہم لے گئے بس یہ باقیہ ہوا اس کے بعد میں نے انتظامیہ کو کلا دی بس یہ انتظامیہ بتا ہے کہ کتنے وزن کبم تھا اور کس طرح تھا انتظامیہ کے بقول کہ یہ کوئی چھے سے ساتھ کلو گا انتظامیہ کے بغیر مجھے تو نہیں اندازہ پھر انتظامیہ کے اور جو ادارے ہیں ان کے بقول یہ چھے سے ساتھ کلو گا اور پھر میں تھوڑی سی وزا کر دوں کیونکہ میں بھی موقع دیکھ کے ہوں وہاں راکٹ لانچر کے گولے بھی رکھے گئے تاکہ اس کا جو بلاسٹ ہے اس کی قوت زیادہ بڑھے پہلے وہاں مواب فٹ کیا گیا ہے ریموٹ ریوائس فٹ کی گئی ہے اور آڈی آڈی ایکس آڈی ایکس تو اس کے بعد ان کے پر راکٹ لانچر کے گولے رکھے گئے تاکہ جب یہ پھٹیں تو اور پریشر بنے اور ان کے جو زیادہ ہوں بسید لوگ زیادہ زیادہ